حسین ستارہ ابو حریرہ نبی کا پیارہ ابو حریرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان شاء الله ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئة اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السميل علیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه انہم فتیت آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم اس اجلاس کے معزز صدر مولانا عارف الدین کلیم مدنی صاحب مجلس میں موجود تمام ہی معزز علماء شرقاء اجلاس اور پردانشین خواتین اسلام آج کے اس اجلاس میں مجھے حکم ہوا ہے کہ میں اپنے اس خطاب میں اپنے نوجوان بھائیوں سے گفتگو کروں نوجوان بھائیوں سے گفتگو کرنے کا حکم ہوا ہے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ ہماری اس مسجد میں ہماری اس مجلس میں ہماری اس جلسے میں نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود ہے اور اکثر کے چہرے پر نور ہیں ان کے چہروں کا نور بتا رہا ہے کہ ان کے دلوں میں جو تقوی ہے دین سے جو تعلق ہے دین سے جو محبت ہے دین سے جو لگاؤ ہے وہ ان کے چہروں کے خشو اور خضو سے آیا ہیں میں اپنے ان نوجوان بھائیوں کو جو ان صفات کے حامل ہیں بہت بہت مبارک بات دیتا ہوں کہ فتنوں کے اس دور میں بھی آپ جیسے نوجوان امت کے لیے ایک سرمایہ ہیں کہ فتنوں کے اس دور میں آپ اپنی جوانی کو بے داغ رکھ رہے ہیں اپنے اخلاق و کردار کی حفاظت کر رہے ہیں اور دین سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں مجالی سے علم سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں مسجدوں سے اپنے آپ کو جوڑے ہوئے ہیں آپ بہت قابل مبارک بات ہیں آپ کے نصیب میں وہ سارے اعزازات انشاءاللہ تعالی آئیں گے کہ شاب النشاء فی عبادت اللہ کہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے عرش الہی کا خصوصی سایہ اس نوجوان کو نصیب ہوگا ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت وہ اعزاز وہ فضیلت آپ سبھی میرے نوجوان ساتھیوں کو عطا کرے اللہم امین لیکن آج میری جو گفتگو کا موضوع ہے وہ آپ نہیں ہیں میری گفتگو کا موضوع امت کے نوجوانوں کا وہ سواد عاظم ہے امت کے نوجوانوں کی وہ میجارٹی ہے امت کے نوجوانوں کی وہ اکثریت ہے جن کی جوانی امت کے لیے مسئلہ بنی ہوئی ہے جن کی جوانی نہ صرف امت کے لیے نہ وہ اپنے گھر کے لیے کوئی فیدہ مند نہ وہ اپنے خاندان کے لیے کوئی فیدہ مند نہ وہ اپنی قوم کے لیے فیدہ مند نہ وہ اپنے ملک کے لیے فیدہ مند آج کا بہت بڑا مسئلہ میرے بھائیوں بیکار ہوتی جوانیا آج کا بہت بڑا مسئلہ زائے ہوتی جوانیا آج کا بہت بڑا مسئلہ خطرات سے گھری ہوئی جوانیا آج کا بہت بڑا مسئلہ آفتوں میں گھری ہوئی جوانیا کہ وہ نوجوان جسے امت کا سرمایہ ہونا چاہیے تھا وہ نوجوان جسے قوم ملک و وطن کا سرمایہ ہونا چاہیے تھا وہ نوجوان جسے اپنی بہنوں بھائیوں کا نگہبان ہونا چاہیے تھا وہ نوجوان جسے اپنے ماں باپ کا متیو فرما بردار لڑکا ہونا چاہیے تھا یہ جوانیاں آج جس طرح ضائع ہو رہی ہیں یہ جوانیاں آج جس طرح ضائع ہو رہی ہیں کہاں ضائع ہو رہی ہیں گیمز میں ضائع ہو رہی ہیں کھیل کے میدانوں میں ضائع ہو رہی ہیں فلمی کلچر میں ضائع ہو رہی ہیں کلپوں کے کلچر میں ضائع ہو رہی ہے ناج گانے کی مجلسوں میں ضائع ہو رہی ہے موسیقی اور گانے بجانے کے فتنے میں یہ جوانیاں ضائع ہو رہی ہیں ان جوانیوں کو دیکھتے ہیں تو خون کی آنسو رونے کو جی کرتا ہے تیرے صوفیں ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی اقبال نے کہا تیرے صوفیں ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تنہ ثانی نوجوانوں کی یہ تناسانی نوجوانوں کی یہ آرام پسندی نوجوانوں کی یہ لا مقصدیت جس کے سبب نوجوان جسے امت کا سرمایہ ہونا چاہیے تھا یہ نوجوان امت کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں اور یہ نوجوان امت کے لیے مسائل کا حل ہونے کے بجائے خود امت کے لیے مسئلہ بنے ہوئے ہیں آج میں ایسے ہی اپنے نوجوان ساتھیوں کے بارے میں گفتو کرنے جا رہا ہوں آج میں ایسی ہی جوانیوں کے سلسلے میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں گفتگو میں میں کوئی نئی بات نہیں کہوں گا مگر جو ہو رہا ہے ہمارے سامنے ہمارے سماج میں ہمارے معاشرے میں میں بطور تذکیر اور یاد دیانی آپ سب کی توجہ اس جانب مبزول کراؤں گا حضرات آج ہماری جوانوں کی نوجوانیاں کئی خطرات سے گھری ہوئی ہیں کئی آفتوں سے گھری ہوئی ہیں آئیے ان خطرات کا مختصر سا جائزہ ہم لیتے ہیں کہ وہ نمائی خطرات کیا جس میں آج کا نوجوان مبتلا ہے حضرات سب سے پہلی چیز نوجوانوں کو لے کر جب ہم گفتگو کرتے ہیں کہ آج کا نوجوان کی کس مسائل سے دو چار ہے اور کیوں دو چار ہے آج کے نوجوان کا ایک مسئلہ ہے غلط قسم کی صحبتیں غلط قسم کا یارانہ غلط قسم کا فرنڈ سرکل یہ نوجوانوں کے بگاڑ کا ایک بنیادی سبب ہے والدین بساوقات دیندار ہوتے ہیں گھر کا ماحول دیندار ہوتا ہے جب تک گھر میں بچہ رہا والدین نے اس کی اچھی تربیت کی لیکن جب بچہ جیسے ہی بڑا ہوا اسکول جانے لگا اسکول سے پھر وہ کالیس کی طرف اس کے قدم بننے لگے وہاں اس کو ایسی دوستیاں ملتی ہیں ایسی صحبتیں ملتی ہیں کہ سبحان اللہ والدین کی تربیت کا اثر جاتا رہا گھر کے ماحول کی جو برکتیں اس کی زندگی میں تھی وہ برکتیں جاتی رہیں اپنے غلط قسم کے دوست و احباب کی صحبتوں میں بیٹھ کر ساری غلط عادتیں وہ سیکھتا ہے میرے نوجوان ساتھیوں یہ بات یاد رکھنا صحبت جسے کہتے ہیں دوستی جسے کہتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں آپ غلط دیکھیں ایک جائزے کے مطابق ہر انسان اپنی زندگی کا سب سے زیادہ وقت دوستوں کے ساتھ ہی گزارتا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ اتنا وقت وہ نہیں گزارتا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنا وقت وہ نہیں گزارتا دوست اسے کہتے ہیں جو میری اور آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ وقت لیتا ہے دن اور رات کی چوبیس گھنٹوں کی مصروفیات میں اگر آپ جائزہ لے کر دیکھیں جن جن سے آپ ملتے ہیں جن جن کے ساتھ آپ اٹھ بیٹھتے ہیں سب سے زیادہ وقت جو میری اور آپ کی زندگی کا لیتا ہے وہ ہمارا دوست ہوتا ایسے میں ہم اپنی صحبت کو اسکیان نہ کریں اپنی دوستی کو اسکیان نہ کریں جس کو چاہا دوست بنا لیا جس کے چاہے ہم دوست بن گئے اس کے کیاریکٹر کو نہ دیکھا اس کے اخلاق کو نہ دیکھا اس کے عقیدے کو نہ دیکھا ارے بازار جاتے ہو بازار جاتے ہو ایک وقت کا سالن بنانے کے لیے ٹیماتر خریدتے ہو کتنا ریسرچ کرتے ہو ایک ایک ٹیماتر گھما گھما کے دیکھتے ہو کہ کہیں کوئی ٹیماتر خراب تو نہیں ہے ایک وقت کا سالن بنانے کے لیے یہ جتن کہ ایک ایک ٹیماتر پر ریسرچ کرتے ہو کہ کہیں خراب ٹیماتر تو نہیں آ رہا ہے کہیں کوئی بیگن خراب تو نہیں ہے اللہ اللہ ایک وقت کے سالن کے لیے اتنے فکر اور وہ دوست جس کے ساتھ پوری زندگی ہم گزارتے ہیں اس کی دوستی کو کبھی اس قیاد نہ کرے یاد رکھو کہ وہ دوست جس کی دوستی ہمیں دین سے دور لے جائے وہ دوست جس کی دوستی ہمارے اندر بری صحبتیں پیدا کرے وہ دوست جس کی دوستی ہمیں موسیقی اور گانے بجانے کے کلچر کی طرف لے جائے وہ دوست جس کی دوستی ہمیں علماء کی مجلسوں سے دور کرے وہ دوست جس کی دوستی ہمیں اپنے ماں باپ کا باغی بنائے وہ زندگی دنیا اور آخرت میں آپ کا سب سے بڑا دشمن ہے آپ کی یہ زندگی کی سب سے بڑی غلط فہمی ہوگی کہ جو آپ کی زندگی کا سب سے بڑا دشمن ہے اسے آپ نے دوست سمجھ رکھا ہے اور یہ غلط فہمی آپ کی دنیا کو بھی اجار دے گی آپ کی آخرت کو بھی اجار دے گی اللہ نے کہا اللہ نے کہا جگری دوست جگری دوست کا دشمن ہوگا جگری دوست جگری دوست کا دشمن ہوگا روز قیامت روز حشر اگر کسی کی دوستی باقی رہے گی تو صرف متقیوں کی باقی رہے گی یاد رکھنا برا دوست بری صحبت وہ کب نقصان پہنچا دے کیسے نقصان پہنچا دے آپ کو اندازہ بھی نہ ہوگا نبی کے چچا ابو طالب اللہ اللہ ہدایت سے محروم رہے کلمے کی توفیق نہ ہوئی اس کے عزباب کچھ بھی ہو سکتے ہو لاسٹ اور فائنل سبب اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو ابو طالب کے ہدایت سے محروم رہنے کا بنیادی سبب غلط صحبت ہے بخاری کی حدیث پڑھئے ابو طالب کی آخری سانسیں چل رہی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں پیارے نبی کہہ رہے ہیں چچا جان بس آخری سانسیں چل رہی ہیں ابی بھی لا الہ الا اللہ پڑھ دیجئے یہ کلمہ اگر آپ کی زبان سے اب نکل جائے میں اللہ کے پاس حجت قائم کر کے آپ کو جنت کی سفارش کروں گا جنت ملے گی آپ کو فوراً اور ابو طالب کا ارادہ بھی ہوا ابو طالب کا ارادہ بھی ہوا ابو طالب کا رجحان بھی ہوا ابو طالب کا میلان بھی ہوا کلمہ پڑھنے کی طرف پڑھے کیوں نہیں سرانے ان کے دو دوست بیٹھے تھے ایک تھا ابو جہل ایک تھا عبداللہ بن ابی امیہ ان دونوں نے ابو طالب کی رجحان کو دیکھ کے فوراً کہا اترغب امیلتی عبد المطلب ابو طالب مرتے ہوئے اپنے باپ عبد المطلب کے طریقے کو چھوڑ کے مرنا چاہتے ہو گیا یہ کہنا تھا کہ ابو طالب رکھ ہے پیارے نبی نے پھر دہر آیا یا عمی قل لا الہ الا اللہ کلمت نحاج جلگ بہا عند اللہ چچا جان لا الہ الا اللہ کہ لیجئے پڑھ لیجئے میں یہ ایسا کلمہ اللہ کے پاس خجت قائن کر کے آپ کو جنت دلاؤں گا رجحان ہوا پھر میلان ہوا پھر ارادہ ہوا پھر دوستوں نے پھر کہا اترغب امیلتی عبد المطلب ابو طالب مرتے ہوئے اپنے باپ عبد المطلب کے دین سے انحراب کر کے مر رہے ہو گیا رک گئے دوستی کے لحاظ میں تین مرتبے ہوا آخر دونوں دوستوں کا انہوں نے لحاظ رکھا کلمہ نہیں نکلا روح قفص انصری سے پرواز کر گئی حضرات برا دوست اور بری صحبت آپ کے ایمان اور عقیدے کو بھی آپ کو ایمان سے محروم کر دے گی ارتداد کے شکار ہو جاتے ہیں نوجوان ان بری صحبتوں کی وجہ سے اس لیے میں نے نوجوان ساتھی ہو اور جب میں نوجوان کہہ رہا ہوں تو یہ نہیں کہ صرف میں لڑکوں سے مخاطب ہوں ہماری بہنوں میں جو نوجوان لڑکیاں ہیں میں ان سبھی سے مخاطب ہوں یہ میرا پیغام سبھی کے لیے اپنی دوستی کا جائزہ لو جس کو آپ نے ایسے ویسے مقاصد کی خاطر چاہا ہے غلط بنیادوں پہ چاہا ہے غلط بنیادوں پہ دوست بنا رکھا ہے آج ہی سے اس سے دوری اختیار کرو اس کی دوستی سے توبہ کرو یا اس کی دوستی جاری رکھنے کے لیے اس کے نیک بننے کی شرط رکھو اپنے فرنڈ سرکل کا جائزہ لو یہ ساری خرابیوں کی جڑ اساس اور بنیاد پہلی بات دوسرا بڑا خطرہ جس سے آج نوجوانوں کی زندگیاں خریب ہوئی ہیں غلط صحبتوں کے بعد غلط عادت ہے ظاہر بات ہے غلط صحبت کا نتیجہ غلط عادتوں کی شکل میں نکلے گا ایسی غلط عادتیں نوزم اللہ کہ جوانی کی زندگی میں آج کا نوجوان اتنی غلطیاں کر رہا ہے جو اس کی روحانی صحت کو بھی بگاڑتی ہیں جو اس کی جسمانی صحت کو بھی بگاڑتی ہیں اور آج کا نوجوان ایسی غلطیاں کرتا ہے کہ ازدواجی زندگی اس کی ناکام ہوتی ہے قبل از زندگی کی غلطیوں کی وجہ سے نوجوانی میں اس نے جو کوداہیاں کی نوجوانی میں جو بری عادتیں رہی ان کے سبب کل جب وہ شادی کرتا ہے شادی کے بعد کی زندگی ناکام رہتی ہے امراض و علل میں گھرا ہوا رہتا ہے شادی کی عمر کو پہنچا ہے اور سارا جسم جسم میں کئی امراض اور کئی بیماریاں ہوتی ہیں غلط صحبتیں غلط عادتیں پیدا کرتی ہیں اور یہ عادتیں یوں کہ یہ پورا چائن سسٹم ہوتا ہے پہلے سفر شروع ہوتا ہے بیڑی سے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے بیڑی پییں گے سگریٹ پییں گے اور پھر یہ سفر جاری ہوتے ہوتے بات جاتی ہے ڈرکس تک بات جاتی ہے منشیات تک اور آپ جانتے ہیں کہ ڈرکس کتنی بڑی آفت ہے آفتوں کی آفت ہے ڈرکس مسیبتوں کی مسیبت ہے ڈرکس کسی ایک گھرانے میں اگر کوئی ایک بچہ بھی ڈرکس لینے والا ہو زندگی عذاب ہے کب یہ کوئی حادثہ برپا کر دے گھر میں کب خود حادثہ بن جائے کوئی زمانت نہیں ہوتی ہے چوری کرے گا کبھی ابو کے پیسے چھرائے گا کبھی امی کے زیور پہ ڈاکہ ڈالے گا کبھی بہن کے زیور چھرائے گا اس لیے کہ ڈرکس معمولی قیمت میں ملنے والی چیز نہیں بہر قیمت اسے ڈرکس چاہیے ڈرکس کے لیے پیسہ چاہیے جائز راستے نہیں ملتے ہیں تو ناجائز راستے اپناتا ہے اللہ اللہ خون کی آنسور اولانے والی بات بڑے بڑے گھرانوں کے نوجوان امیر گھرانوں کے نوجوان ایک ایک صدی سے جن خاندانوں نے اپنی عزت و عبروں کی حفاظت کی ان خاندانوں کے نوجوان ڈرکس کے عادی ہو کر چور بن گئے ڈاکو بن گئے کبھی پڑوس میں ڈاکہ ڈالا کبھی فلان کے گھر میں ڈاکہ ڈالا پورے خاندان کی عزت و عبروں کو کتنی بڑی مصیبت ہے نوجوانوں کا بڑا طبقہ اس خلط میں مبتلا ہے نوجوانوں کا بڑا طبقہ اور صرف لڑکوں کی بات نہیں ڈرکس کی جب بات آتی ہے تو سنتے ہیں کہ لڑکیاں بھی لڑکوں کے دوش بدوس ڈرکس لینے میں مشغول ہے نوزباللہ یا میں اپنے نوجوان بھائیوں سے اپنی نوجوان بہنوں سے گزارش کرتا ہوں ان غلط عادتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تمہاری دنیا بھی جائے گی تمہاری آخرت بھی جائے گی اور میں اپنے ان نوجوانوں سے کہوں گا جو خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں ڈرکس میں مبتلا کسی ایک نوجوان کی زندگی کو اگر بچا لوگے تو ہمارے پاس ایسے رہاب سنٹر سونے چاہیے جہاں ایسے نوجوانوں کا علاج ہو جہاں ایسے نوجوانوں کی نگہداشت ہو جہاں ایسے نوجوانوں کی تربیت ہو جماعتوں اور جمعیتوں کو سب سے پہلے ایسے کاموں پر توجہ دینی چاہیے اس لیے کہ جیسے ہم نے کہا ایک ڈرکس لینے والا نوجوان وہ صرف اس کی زندگی کا مسئلہ نہیں پورے خاندان اور پورے گھرانے کا مسئلہ ہوتا ہے اگر آپ نے کسی ایک نوجوان کو اس لچ سے بچا دیا آپ نے بہت بڑا احسان کر دیا مسلمانوں پر اور آپ نے بہت بڑا احسان کر دیا اس کے خاندان پر اور اپنی آخرت کے لیے بہت بڑا توشہ تم نے تیار کر لیا حضورات آج کے ہماری نوجوان نسل جن فتنوں میں مبتلا ہے اس میں سے ایک بہت بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے لڑکیوں کا فتنہ ہے لڑکیوں کے لیے لڑکوں کا فتنہ لڑکوں کے لیے لڑکیوں کا فتنہ عشق و محبت کا فتنہ اللہ اللہ کیا کہیں ہم یہ وہ ایسا فتنہ ہے کہ بے دینوں کی بات نہیں کر رہے ہیں اچھے اچھے دیندار نوجوان اچھے اچھے مذہبی گھرانے والے نوجوان اچھے اچھے خاندانی اثر و رسوخ رکھنے والے نوجوان کالجوں میں جانے کے بعد اللہ کون ہے آج جو اس فتنے سے محفوظ ہے میں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب ملوث ہیں کچھ اللہ کے بندیاں ایسے ضرور ہیں کچھ اللہ کی بندیاں ایسی ضرور ہیں جو کالجوں کے اس محبت بھرے ماحول میں بھی عشق زدہ ماحول میں بھی اپنی جوانی کو بیداغ رکھنے میں کامیاب ہے اپنی جوانی کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہے واللہ لازم اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان اللہ کی ولیہ ہے وہ نوجوان لڑکی جو کالج جا رہی ہے پڑھ رہی ہے اپنی نظروں کی حفاظت کر رہی ہے اپنی نگاہوں کی حفاظت کر رہا ہے اللہ کا ولی ہے وہ نوجوان جو کالج میں پڑھ کے عزت و عبرو کے ساتھ ڈگری لے کے نکلا اور اس کی جوانی کبھی عشقی آلودگیوں سے ملوث نہ ہوئے ورنہ صورتحال کیا ہے صورتحال یہ ہے کہ ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے ہم ہوئے تم ہوئے کے میر ہوئے اس کی ظلفوں کے سب اسیر ہوئے توڑ سکتی نہیں تقوی کو میرے کوئی صدا توڑ سکتی نہیں تقوی کو میرے کوئی صدا شرط یہ ہے کہ وہ پازیب کی جھنکار نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ نے کہا تھا واللہی ما ترکتو بعدی فتنتا اذر علی الرجال من النساء واللہی ما ترکتو بعدی فتنتا اذر علی الرجال من النساء آپ نے کہا اللہ کی قسم میں نے اپنے بعد مردوں کے لئے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے آپ نے کہا میں نے اپنے بعد مردوں کے لئے عورت سے بڑا کوئی فتنہ نہیں چھوڑا ہے لسان نبوت کا فرمان ہے کہ عورت مرد کے لئے سب سے بڑا فتنہ عورت کا فتنہ بنتی ہے عورت جب بے پردہ ہو کے گھر سے نکلتی ہے تو فتنہ بنتی ہے عورت جب بے ہجابی کا شکار ہوتی ہے تو فتنہ بنتی ہے عورت جب اپنے حسن کی نمائش کرتی ہے تو فتنہ بنتی ہے اور آپ نے کہا امت کے مردوں کو سب سے زیادہ جس فتنے سے ہوشیار رہنا چاہیے یہ وہی عشق و محبت کا فتنہ اللہ مالتا فہسین حالی نے کہا اے عشق تو نے اکثر قوموں کو کھا کے چھوڑا جس گھر میں سر اٹھایا اس کو ڈبا کے چھوڑا ایک دسترس سے تیری حالی بچا ہوا تھا اس کے بھی دل پہ آخر چرکا لگا کے چھوڑا قرآن مجید نے کہا زینا لنس حب الشہوات من النساء والبنین لوگوں کے لئے شہوتوں کی شہوتوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لئے شہوتوں کی محبت خوشنما کر دی گئی ہے سب سے پہلی شہوت کا من النساء شہوتیں بہت ہیں انسان کے دل میں جن چیزوں کی رغبت ہوتی ہے مال کی طرف رغبت ہوتی ہے خزانوں کی طرف رغبت ہوتی ہے گھوڑوں کی طرف رغبت ہوتی ہے اولاد کی طرف رغبت ہوتی ہے لیکن ان ساری رغبتوں بھی قرآن نے شہوتوں میں سب سے مقدم عورت کو رکھا قرآن نے سورہ علی عمران میں کہا زینا للناس حب الشہوات زینا للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرات من الزہب والفضہ والخیل المصومت والعنام والحرص کہ دنیا میں لوگوں کے لئے شہوتوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے یعنی عورتوں کی لڑکوں کی جمع شدہ خزانوں کی نشان زدہ گھوڑوں کی سونے اور چاندی کی کن کن چیزوں کا تذکرہ ہے لیکن اولین تذکرہ پیارے نبی نے عورت کا کیا ہے اس لئے محترم بھائیوں اور محترم بہنوں عشق و محبت کے اس پتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ بچاؤ اپنے آپ کو اس کی وجہ سے آپ کی زندگیاں تباہ ہوگی آپ کی جمانیاں برباد ہوگی نعوذ باللہ آج رشتے ہوتے ہیں کس بنیاد پہ ہوتے ہیں آج رشتے صرف صورتوں کی بنیاد پہ ہو رہے ہیں سیرتیں کون دیکھ رہا ہے سیرتیں کون دیکھ رہا ہے لسان نبوت نے کہا تھا تُنکَهُ الْمَرْأَةُ لِعَرْبَا لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَصْفَرْ بِذَاچِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكْ آپ نے فرمایا تھا عورت کا انتخاب جو ہوتا ہے امیار انتخاب کبھی اس کا حسن و جمال ہوتا ہے کبھی خاندانی شرف ہوتا ہے کبھی اس کا مال ہوتا ہے کبھی اس کا دین ہوتا ہے پیارے نبی نے کہا تمہیں جو دیکھنا ہو دیکھ لو لیکن دین دیکھنا نبھولو فَصْفَرْ بِذَاچِ الدِّينِ اِذَا اَتَاكُم مَن تَرْزَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ رشتے کرتے ہوئے دو چیزیں دیکھنا ضروری ہے ایک دین دیکھنا ہے ایک اخلاق دیکھنا ہے یہ دیکھ کر قدم مڑا ہوگے وہی رشتے باعی سے خیر و برکت ہوں گے وہی رشتے نبھنے والے ہوں گے آج کون ان سب تعلیمات کا لحاظ رکھتا ہے میار انتخاب بس چہرے ہو گئے میار انتخاب بس صورت نہیں ہو گئی میار انتخاب بس شکل ہو گئی صورتوں کی بنیاد پر رشتے ہو رہے شکل کی بنیاد پر رشتے ہو رہے سیرتیں دیکھی نہیں جا رہے یہی نتیجہ ہے شادی پہ خرچ کتنا ہوا ہے کروڑوں کا خرچ ہوا ہے چھ مہینے بھی رشتے نبھتے نہیں ایک سال بھی رشتے نبھتے نہیں اختلافات شروع ہوتے ہیں اس لیے کہ صورتوں کا نشہ بہت جل اتر جاتا ہے یاد رکھنا رشتے کبھی صورتوں سے نبھتے نہیں رشتے ہمیشہ سیرتوں سے نبھتے ہیں رشتے خوش اخلاقی سے نبھتے ہیں رشتے عدب اور اخلاق کی وجہ سے نبھتے ہیں رشتے کبھی شکل و صورت کی بنیاد پر صرف شکل و صورت کی بنیاد پر نبھتے نہیں آج عدالتوں میں جاؤں وکیلوں سے پوچھو مقدمیں ایسی شادیاں نامور خانداروں کی شادیاں کروڑوں کا کرچ ہوا ہے چھ مہینے سال دو سال سے زیادہ رشتے نہ جل سکے اور اس چیز نے ہمارے معاشرتی زندگی کو تواہی کے دہانے پہ لاکھڑا کیا ہے اسے میرے نوجوان ساتھیوں نظروں کی حفاظت کرو اس فتنے سے اس وقت تک بچ نہیں سکتے ہماری نوجوان بہنیں آپ سے بھی درقاس ہے اپنی نظروں کی حفاظت کرو نظر کی حفاظت کرو گے اس راستے کی سارے فتنوں سے بچنا ممکن اگر نظر کو آزاد چھوڑے گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو فتنے میں ملوث ہونے سے بچا نہیں سکتے قل للمؤمنین اے پیغمبر مومنوں سے کہہ دیں وہ ہمیشہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں نگاہیں نیچی رکھیں گے تو کیا ہوگا آبروں کی حفاظت ہوگی اور عورتوں سے بھی کہا گیا اے پیغمبر مومن عورتوں سے کہیں وہ بھی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی آبروں کی حفاظت کریں جوانی کی حفاظت چاہتے ہو نظر کی حفاظت کرو اپنی اخلاق کی حفاظت چاہتے ہو نظر کی ان کو نیچے رکھو اپنی زندگی کو مثالی بنانا چاہتے ہو نظر کو نیچے رکھو نظر کی حفاظت جوانی کی حفاظت ہے نظروں کی حفاظت اخلاق کی حفاظت ہے نظر کی حفاظت اپنے مستقبل کی حفاظت ہے نظر کی حفاظت اپنے تقوی کی حفاظت ہے آپ نے حضرت علی سے کہا تھا علی نظر کے پیچھے نظر مت لگاؤ یعنی پہلی نظر جو غیر ارادی طور پر پڑ گئی فوراں جھکا لو نظر پھیر لو نظر نظر کے بعد نظر نہ لگاؤ نظر کے پیچھے نظر نہ دڑاؤ فَإِنَّمَا لَكَ الْأُولَى پہلی نظر جائز تھی کہ بغیر ارادے کے پڑ گئی تھی وَلَيْسَتْ لَكَ الثَّانِيَةَ دوسری نظر تمہارے لئے جائز نہیں ہے تو میرے نوجوان ساتھی ہو اللہ رب العزت سے دعا کرنا نہ بھولو محنت کے ساتھ کوشش کے ساتھ دعاؤں کا سہارا لو اپنے رب سے مانگو کہو اللہم اہدینی لی احسن اللہ اخلاق فَإِنَّهُ لَا يَهْدِي لِي احسنِهَا إِلَّا أَنْتْ وَاسْرِفْ عَنِّي سَيِّهَا لَا يَسْرِفْ عَنِّي سَيِّهَا إِلَّا أَيْلَّا مجھے اچھے اخلاق کو اپنانے کی سکتا ہے وَاسْرِفْ عَنِّي سَيِّهَا حضرات ہماری موجودہ نوجوان نسلوں کے جو مسائل ہیں جوانوں کی جو آفتیں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی آفت زنوب الخلوات خلوتوں کے گناہ ہماری جلوتیں کیا ہیں اور ہماری خلوتیں کیا ہیں ہماری خلوتیں آج بڑی داغدار ہیں ہماری خلوتیں بہت گناہوں سے ملوث ہیں جلوت یعنی جب ہم لوگوں کے سامنے رہتے ہیں سوال یہ ہے کہ میں اور آپ پبلک میں لوگوں کے سامنے جیسے رہتے ہیں جس تقویے کا مظاہرہ کرتے ہیں جس دینداری کا مظاہرہ کرتے ہیں کیا ہماری خلوتیں بھی ایسی ہیں ہماری خلوتیں جہاں کمرے میں ہم اکیلے ہوتے ہیں ہم تنہا ہوتے ہیں کیا ہماری خلوتیں بھی اسی طرح سے پاک ہیں کیا ہماری خلوتیں بھی اسی طرح سے تقوی کی آئینہ دار ہے جس طرح ہماری جلوتوں میں ہم اپنے تقوی کا مظاہرہ کرتے ہیں جب روم میں ہم تنہا ہوتے ہیں جب کمرے میں ہم تنہا ہوتے ہیں جب گھر میں ہم تنہا ہوتے ہیں اس وقت ہماری مجھولیتیں کیا ہیں حضرات معاف کرنا یہ جو موبائل ہے یہ جو موبائل ہے جو اپنی جگہ بس ایک الیکٹرانک ڈیوائز اپنی جگہ بس الیکٹرانک ڈیوائز اس کی کوئی غلطی نہیں اس کا کوئی قصور نہیں قصور مجھ جیسے غافل انسانوں کا ہے مجھ جیسے غافل انسانوں نے اس موبائل فون کو آلت الماسیہ بنا رکھا ہے آلت الماسیہ ہے یہ آج گناہوں کا آلہ ہے ایک ایسا آلہ ہے جس سے صبح ہم گناہ کر رہے ہیں شام گناہ کر رہے ہیں دن گناہ کر رہے ہیں رات گناہ کر رہے ہیں میں کیا ہوں میں کیا ہوں میری سوچ کیا ہے میرا اندرونی کیریکٹر کیا ہے یہ جان نہ ہو تو بس میرا فون لے لینا میرے سون کو ریسرچ کر لینا میرا فون بتا دے گا کہ میں کہاں کھڑا ہوں اور میرا باطن کیا ہے آج ہمارے نوجوانوں کی خلوتیں وہ لڑکیاں ہو کے لڑکے خلوتوں نے اس موبائل فون کی وجہ سے بڑے بڑے گناہ ہم کرتے ہیں خلوتوں میں والدین سمجھ رہے ہیں کہ ہماری بیٹی روم میں تنہا ہے والدین سمجھ رہے ہیں ہمارا بیٹا روم میں تنہا ہے انہیں نہیں معلوم کہ ان کی بیٹی کے پاس کوئی پہنچا ہوا ہے انہیں نہیں معلوم ان کے بیٹے کے پاس کوئی پہنچا ہوا ہے ہاں وہ گھر کے دروازے سے نہیں آیا ہے وہ سوشل میڈیا کے دروازے سے گیا ہوا ہے ہم سمجھ رہے ہیں دونوں اکیلے ہیں بیٹا بھی اکیلہ ہے بیٹی بھی اکیلی ہے نہیں نہیں وہ موبائل فون جو ہم نے دلایا اور ہم نے ریچارج کروایا اس راستے سے ہماری لڑکی کے پاس کوئی لڑکا پہنچا ہوا ہے اور لڑکے کے پاس کوئی لڑکی پہنچی ہوئی ہے ہاں کیا ہوتا ہے آج ماف کیجیے اس موبائل فون کی وجہ سے ہمارے گھڑوں پہ ڈاکیں پڑ رہے ہیں ہمارے گھڑوں پہ ڈاکیں پڑ رہے ہیں چوریاں ہو رہی ہیں کیا چُرایا جا رہا ہے اخلاق چُرائے جا رہے ہیں کردار چڑھائے جا رہے ہیں جوانیاں چڑھائی جا رہی ہیں ہماری نئی نسلوں کی چوری ہو رہی ہے ہمارے گھرانوں سے ارے بھائی اگر کسی کے گھر میں ڈاکو آ جائے سونا چاندی چڑھا لے ہنگامہ مجھ جاتا ہے ہنگامہ مجھ جاتا ہے کہ فلان صاحب کے گھر میں ڈاکووں نے ڈاکا ڈالا اتنا سونا لے گئے اتنی چاندی لے گئے اتنا پیسہ لے گئے میڈیا میں ریپورٹ آ جاتی ہے سوشل میڈیا الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا اس حادثے کے سلسل میں بحث کرنے لگتا ہے فلان صاحب کے گھر میں سونے چاندی کی چوری ہو گئی اے غافل انسانوں ہمارے گھروں میں ہر دن چوری ہو رہی ہے اخلاق کی چوری کھردار کی چوری نئی نسلوں کی چوری ہمارے بچوں کی بیدہ جوانیوں کی چوری اس چوری پر کوئی ہنگامہ مچاتا ہی نہیں ہے شیشہ ٹوٹے غلمت جائے شیشہ ٹوٹے غلمت جائے اور دل ٹوٹے آواز نہ آئے ہاں کیا صورتِ عال ہے اس لیے میرے نوجوان بھائیو میری نوجوان بہنو اپنی جوانی کو بیداغ رکھنے کی فکر کرو اپنی جوانیوں کو بیداغ رکھنے کی کوشش کرو یاد رکھنا خلوتوں کی جو گناہ ہوتے ہیں تنہائیوں میں سوتے ہیں تو بہت ساروں کا لائف اسٹیل گانا لگا لیں گے تکیہ پہ رکھیں گے گانا سنتے سنتے سوئیں گے یہ بہت ساروں کا لائف اسٹیل ہو گیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی وعید سنائی حدیث و صوبان میں آپ نے کہا کل روز قیامت کل روز قیامت کچھ لوگ تیہامہ کی پہاڑی کی برابر نیکیاں لے کر آئیں گے اللہ رب العزت تیہامہ کی پہاڑی کی برابر نیکیوں ان کی مقدار کو ہبا امن سورہ بے معنی بے قیمت پراغندہ ذرات کی معنی ان کر چھوڑے گا پیارے نبی سے صحابہ نے سوال کیا اللہ کے نبی یہ کون لوگ ہے کس لیے ایسا ہوگا کہ پہاڑ و برابر ان کی نیکیاں اس قدر رضائے ہوں گی اس حدیث میں پیارے نبی نے جو سبب بتایا وہ یہ یہ وہ لوگ کہ کہ جن کی جلوتیں تو بڑی صاف تھیں لوگوں کے درمیان تو اپنے آپ کو بڑے دیندار دکھاتے تھے لیکن جب تنہائیوں میں جاتے تھے تو تنہائیوں میں ساری حرمتوں کو پامال کرتے تھے تنہائیوں میں ہر حرام کام وہ کرتے تھے تو چونکہ ان کا ظاہر وہ بس دکھاوا تھا باطن ان کا بہت تاریخ تھا رب العزت تیہامہ کی پہاڑی کے برابر ان کی نیکیوں کو ضائع کر دے گا اور برباد کر دے گا اسے میرے نوجوان ساتھیوں ظنوب الخلوات سے بچو تنہائی کے گناہوں سے بچو اور یاد رکھو کوشش کرو کہ ہماری خلوتیں ہماری جلوتوں سے زیادہ پاک ہو ہماری خلوتیں ہماری جلوتوں سے زیادہ صاف ہو اور جس دن اس کوشش میں ہم کامیاب ہو گئے سمجھ جاؤ کہ تقوی کے عالی مدارک اور عالی مدارش میں ہم فائز ہو گئے مجھے اس وقت ایک عرب نوجوان کا ایک واقعہ یاد آرہا اس کو سنا کر میں اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ سے ایک میگزین نکلتا تھا الرابطہ اس میگزین میں ایک مضمون چھپا تھا اس مضمون کا عنوان تھا شیبن یسجد للہ فی قائل بحر ایک نوجوان جو سمندر کی گہرائیوں میں اللہ کے لئے سجدہ کر رہا ہے مضمون نگار کون ہے وہ نوجوان ہے جس نے آپ بیٹی لکھے ایک واقعہ جو اس کے ساتھ گزرا کیا ہے واقعہ ایک نوجوان عرب نوجوان لکھتا ہے کہ میرا تعلق غوتہ خوروں کی ٹیم سے تھا جو آکسیزن وغیرہ پہن کے سمندر کی گہرائی میں جاتے ہیں ریسرچ کے لئے تھا کہا کہ میں غوتہ خوروں کی ٹیم سے میرا تعلق میں پریکٹیکل مسلمان نہیں تھا میں بس اس لئے مسلمان تھا کہ میرے مسلم گھرانے میں میری زندگی میں نمازیں نہ تھی بس میں اس لئے مسلمان تھا کہ مسلمان باب کو پیدا ہو گیا تھا وہ نوجوان لکھتا ہے میرے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے میری زندگی کی روش کو بدل دیا جس نے میری زندگی کی رفتار بدل دیا جس نے میری زندگی کی رخ کو بدل دیا کہا ایک مرتبے جب میں اپنے ٹیم کے ساتھ سمندر کی گہرائی میں گیا آکسیجن پہن کر سمندر کی گہرائی میں جانے کے بعد میرے آکسیجن کے کنیکشن میں خرابی آ گئی مجھے آکسیجن ملنا بند ہو گیا میرا دم گھوٹنے لگا مجھے لگا کہ اب میں شاید چند منٹوں کا مہمان ہوں تو میں نے کوشش کی کہ کم سے کم مرنے سے پھلے کلمہ پڑھ لوں وہ نوجوان لکھتا ہے میں کلمہ پڑھنے کی کوشش میں اش حدو کہنا چاہتا تھا صرف اش کہتا تھا اس سے آگے میں نہیں کہے پاتا تھا کہ اسی کشم کشمے اسی کشم کشمے کلمہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو دم گھٹ رہا ہے اش سے زیادہ مجھ سے کہا نہیں جا رہا ہے اتنے میں اس کی ہوش چلی گئی ہوش چلی گئی اللہ نے اس کے ساتھ خیر چاہا بھلا چاہا اچھا ہوا کہ اس کے دیگر ساتھی جو تھے نیچے انہوں نے اس کو دیکھ لیا اس کو فوراں وہ لوگ اٹھا لائے ساحل سمندر پہ لائے جو بھی ہوتا ہے کرنے کے بعد اس کی ہوش آئی آنکھ کھلی اس نے کہا جب میری آنکھ کھلی اور میں نے خود کو دنیا میں محفوظ پایا تو کہتا ہے کہ میں نے سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کیا میں نے شکر ادا کیا رب العزت چاہتا تو اسی وقت میری روح قبض کر لیتا اور اگر اس وقت میں مر جاتا تو سیدھا نارے جہنم میں جاتا شکر ہے میرے رب کا جس نے ایک موقع دیا مجھے ایک چانس دیا مجھے یہاں سے میری زندگی کہتا ہے بدل گئی میری سوچ بدل گئی میں بہت دیندار ہو گیا میں بہت نمازی ہو گیا چہرے پہ داڑی کی سنت آ گئی اور دین پر قائم رہتے ہوئے کئی دن میں نے گزارے اور اس کے بعد میرے مند میں ایک بات آئی ایک ارادہ ہوا ایک اقدام میں نے کیا وہ یہ کیا کہ میں نے پھر سے وہ آکسیجن کا وہ سارا سٹ پہنا آکسیجن کا وہ سارا سٹ پہنا پہن کر اکیلا تنے تنہا اسی سمندر میں گیا سمندر میں گوتا لگایا اور سمندر کی گہرائی میں جہاں مجھے لگا کے اس مقام پہ میرے ساتھ وہ حادثہ پیش آیا تھا وہاں جا کر بے ساختہ میں اللہ کے لئے سجدے میں گر گیا بے ساختہ سجدے میں گر گیا بہت میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اللہ کا شکر ادا کیا کہ پروردیگار شکر ہے تیری رحمت کا تیرے کرم کا تیرے افو درگزر کا کتنا بہروان ہے تو کتنی محلت دیتا ہے تو کتنے سملنے کی موقع دیتا ہے تو شکر ہے میں نے سجدے شکر ادا کیا اور بہت دیر رب کی حمد و سنا میں وہاں کرتا رہا اس کے بعد وہ نوجوان لکھتا ہے مضمون جس عبارت پہ اس نے ختم کی اس نے لکھا ہے کہ میں سمجھتا ہوں جب سے اللہ نے کائنات بنائی ہے شاید اس وقت آج تک کسی نے سمندر کے اس مقام پہ اللہ کے لئے سجدہ نہ کیا ہو جس جگہ مجھے تو سجدہ کرنے کی توفیق ہوئی مجھے یقین ہے کل حشر کی عدالت قائم ہوگی تو سمندر کی وہ جگہ پکار کر کہے گی پروردگارہ پوری تاریخ میں تیرے ایک بندے نے میرے ماتھے پر آ کر تیرے لئے سجدہ کیا تھا آج اسے بخش دے ماف فرما دے حدیق قرآن میں ہے نا زمین گواہی دے گی زمین ہماری نیکیوں کی بھی گواہی دے گی ہمارے گناہوں کی بھی گواہی دے گی اذا زلزلت الارض زلزالہ واخرجت الارض اثقالہ وقال الانسان مالا یوم اذن تحدث اخبارہ جس دن زمین اپنی خبریں بتائے گی مفسرین سلف نے کیا کہا ہم سمجھتے ہیں غلطی کرتے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے کل یہ جگہ جس جگہ کھڑے ہو کہ میں گناہ کر رہا ہوں کل اللہ اسے زبان دینے والا ہے یہ زمین بولنے والی ہے یہ کائنات جسے ہم سمجھتے ہیں یہ بے زبان مخلوقات ہیں کائنات کی یہ بے زبان مخلوقات گواہی دینے والی ہیں ہماری نیکیوں کی گواہی بھی اور ہماری ماسیوں کی گواہی بھی وہ نوجوان لکھتا ہے مجھے امید ہے کہ سمندر کا وہ مقام سمندر کی وہ جگہ پکار کر اللہ سے گئے گی کہ پروردگارہ تیرے ایک بندے نے میرے ماتھے پہ تیرے سجدہ کیا تھا آج اس کو بخش دے میں اس کے حق میں سفارش کر رہا مرے نوجوان ساتھیوں ایسے چانسز مجھے اور آپ کو زندگی میں کتنے مرتبے ملے ہوں گے حادثیں الگ الگ انداز کتنے مرتبے ایسا ہوگا آپ خود کہیں گے بس ایک سیکنڈ کا فالصیلہ تھا ورنہ حادثہ ہو جاتا آکسیڈنٹ ہو جاتا یہ چانس ہے یہ محلت ہے یہ موقع ہے جو رب ہمیں دیتا ہے پر ہماری غفلت ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کا موقع نہیں دیتی ہے خواب غفلت سے ہوشار ہو جاؤ خواب غفلت سے ہوشار ہو جاؤ نوجوان ساتھیوں نوجوان بھائیوں نوجوان بہنوں زندگی کے مقصد کو جانو زندگی کے مقصد کو سمجھو آج جو بھی کلچر پیش کیا جا رہا ہے وہ ٹیلی ویزن میں ہو جہاں بھی ہو یہ آخرت سے غافل کرنے والا کلچر ہے یہ دنیا کا غلام بنانے والا کلچر ہے یہ دنیا کا عاشق بنانے والا کلچر ہے یہ آخرت سے دور کرنے والا کلچر ہے لہٰذا اس کلچر کے منفی اثرات سے اپنے آپ کو بچھاؤ تمہارے لئے نمونہ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہ مجمعین ہماری بہنوں کے لئے نمونہ امہات المومنین رضی اللہ عنہم نجمعیات نہ کہ وہ لوگ جو بے حیاء ہیں بے شرم ہیں بے غیرت ہیں بے ہجاب ہیں بے پردا ہیں بے شرم ہیں وہ کبھی ہمارے لئے نمونہ نہیں ہو سکتے اخلاق سے انسان انسان بنتا ہے انسان کے قیمت کیریکٹر سے ہے کیریکٹر لیس انسان کو انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے قرآن کہتا ہے اس زمین پر جینے والے بسنے والے بہت سارے انسان ایسے ہیں انہیں انسان کہنا انسانیت کی توہین ہے وہ جانور ہیں جانوروں سے بھی گئے گزر ہیں کیوں اولائکہم الغافلون وہ غفلت کی نین سوئے ہوئے ہیں خواب غفلت میں مست ہیں مہو ہیں مگن ہیں اور اسی غفلت میں اس دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں رب العزت ایسی غفلت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم آمی آخری بات جسے کہہ کر میں اپنے گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا کہ ہماری جوانیاں جن خطرات سے گھری ہوئی ہیں ان میں سے ایک بہت بڑا خطرہ جو اپنی جگہ دسیوں خطروں کا سبب بننا ہے سوشل میڈیا ہے اب سوشل میڈیا تک بچے بچے کی رسائی ہے سوشل میڈیا سے بہت سارے فیدے بھی ہو رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا کی وجہ سے ہمارے نوجوانوں میں جو انحراف آ رہا ہے بگاڑ آ رہا ہے بہت یوں کہیں کہ سوشل میڈیا برائیوں کا ایک سمندر ہے برائیوں کا دریہ ہے بنیادی خرابیاں کیا ہیں جو سوشل میڈیا کے راستے سے نوجوان نسل میں آ رہی ہیں ایک سوشل میڈیا پہ بیٹھے سوشل میڈیا پہ جس کو نہیں ایک بات یاد رکھو سلف نے جو کہا کہ اہلِ بیداد کو سنا نہیں جاتا اہلِ بیداد کو پڑھا نہیں جاتا تو بھائیو دین کے حوالے سے گفتگو کرنے والے ہر شخص کو سنا نہیں جاتا پڑھا نہیں جاتا سوشل میڈیا پہ بیٹھے اور کوئی بھی سامنے آئے اس کی تقریر سن لی کوئی بھی مضمون آ گیا پڑھ لیا دیکھا نہیں جانا نہیں پرکھا نہیں کہ یہ بولنے والا کون ہے اس کا عقیدہ کیا ہے یہ لکھنے والا کون ہے اس کا عقیدہ کیا ہے نتیجے میں کیا ہوتا ہے ایک تو شدت پسند تنظیموں کے شدت پسندانہ نظریات کے شکار ہوتے ہمارے نوجوان سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر شدت پسند تنظیمیں تکفیری تنظیمیں دہشتگر تنظیمیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے نوجوان نسل ان کے رابطے میں آتی ہے اور اس شدت پسندانہ نظریات کی حامل بن رہی ہے یا پھر فرض کرو سوشل میڈیا پہ بیٹھے ایسے وجہوں کو سن لیا ایسے وجہوں کو پڑھ لیا اور انکارِ حدیث کے شکار ہو گئے فتنہ انکارِ حدیث بہت پھیل رہا ہے اور اس کا بہت بڑا سبب سوشل میڈیا ہے بہت پھیل رہا ہے یہ فتنہ انکارِ حدیث کا اسی طرح سے حضرات سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے سپیکرز مشہور ہوئے جا رہے ہیں حیرت ہے ان کی شہرت پر اور افسوس ہے ان کی شہرت پر اور افسوس ہے ان کو فالو کرنے والوں پر انجنئر علی مرزا جیسے انجنئر علی مرزا جس کے فالوورز لاکھوں میں ہیں اور خون کی آنسو رونے کی بات ہے کہ ان میں اکثریت اہلیں تھی اس نوجوانوں کی ہے آج ہر شہر میں ایسے نوجوان ہیں جس علی مرزا کے دفاع میں علماء سے بحث کرتے ہیں لاکھوں میں اس کے فالوورز جو صحابہ کا گستاق ہیں صحابہ کا گستاق ہیں اور جو حقیقت میں نعوذ باللہ اہل السنہ کے اندر تشیع اور رفض کے فتنے کو پھیلارہا ہے روافض کا فتنہ روافض کی افعار اس کے ذریعے سے اہل السنہ میں آ رہے ہیں اور افسوس ہے افسوس ہے صورتحال کیا جانتے ہیں انجنئر علی مرزا صاحب کو سن کے دیکھو سوشل میڈیا پہ موجود ہے معاف کیجئے مجھے کہنے پر اس شخص کو قرآن دیکھ کر صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا واللہ العظیم واللہ العظیم قسم کھا کے میں کہہ رہا ہوں موجود ہے یہ سوشل میڈیا پہ قرآن دیکھ کے پڑھتے ہوئے غلطی قرآن دیکھ کر پڑھتے ہوئے صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پاتا اللہ کا بندہ تو سمجھے گا کہاں یاد رکھنا جسے عربی زبان نہیں آتی جس نے دین کو محس ٹرانسلیشن کے ذریعے سمجھا ہو وہ کبھی دین کی سچی ترجمہ نہیں کر سکتا عربی زبان جسے نہیں آتی قرآن کی زبان کو جو نہ سمجھے حدیث کی زبان کو جو ڈیریکٹ نہ سمجھے جو محس ٹرانسلیشن کے ذریعے سے پڑھ کر کہے کہ میں عالم ہوں اور بڑے بڑے ایسے مسائل پہ بحث کرے جن مسائل پہ اہلِ علم بھی بڑی نزاکت سے بحث کرتے ہیں اور بڑے بڑے فتوے دینے لگے میں نے نوجوان صدیو کہاں جا رہے ہو ہاں میں اگر آپ سے کہوں میں اگر آپ سے کہوں میں نے ایم بی بی ایس کی ساری کتابیں پڑھ لی سلف اسٹڈی ایم بی بی ایس کی ساری کتابیں پڑھ لی اور ایم بی بی ایس پڑھنے کے بعد ایم ڈی کا سارا سلیبس پڑھ لیا میں چونکہ میں بڑا ذہین ہوں اور اس کے بعد سرجن جو سلیبس پڑھتا ہے وہ سارا سلیبس میں پڑھ لیا سلف اسٹڈی میں کیا ہوں کل ہارٹ کا آپریشن آپ کو کرنا ہے میں کہتا آؤ میرے پاس میں نے سارا سلیبس پڑھ رکھا ہے آؤ آپ کی اوپن ہارٹ سرجری کہوں گا بے وقوف ہوگا جو میرے پاس آئے گا کوئی نہیں آئے گا کوئی نہیں آئے گا ہے نا آپ کس کالیج میں پڑھے کس تیچر کے پاس پڑھے ہر کوئی کہے گا اور سو فیصد دنیا کہے گی ایسے بے وقوف کے پاس جا کر علاج کرانا اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا ارے دنیا جا رہی ہے تو اتنی فکر ہے جہاں دین جارو ایمان جارو عقیدہ جارو اس کی فکر کرو تو برحال وقت بہت ہو رہا ہے کہنا یہ سوچل میڈیا سے جڑے پہ بڑے فتنے ہیں ان فتنوں سے خود کو بچاؤ ان فتنوں سے خود کو محفوظ رکھو علم سے جڑے رہو علماء سے جڑے رہو علماء کی تحقیر سے بچو علماء کی توہین سے بچو علم والوں کے ساتھ علم کی مجلسوں کی برکتیں حاصل کرو علم کی مجلسوں میں حاضری دو میں رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہماری نوجوان نسل کو ہمارے نوجوان بھائیوں کو ہماری نوجوان بہنوں کو دین اخلاق پر استقامت نصیب فرمائے اللہ ہم سب کو آپ سب کو اور ہماری نسلوں کو وقت کے چھوٹے بڑے فتنے سے اللہ ہم سب کی آپ سب کی حفاظت فرمائے اللہ ہم آمین وصلا اللہ وسلم علی خیر قلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمائی مزید علماء اور مقررین کے بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے جزاک اللہ موسیقی